اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى عشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اوہ باللہ من الشیطان الرظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يلفظ من قول الا لدئی رقیب عتید صدق اللہ العظیم بزرگو اور بھائیو دو تین دن سے میرا اور آپ کا سبق میں بھی اسی میں داخل ہوں میں بھی اس سے سبق لیتا ہوں میرا اور آپ کا ہمارا سبق اپنی زندگی کی تربیت کے بعد میں چل رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی جو اللہ کا قیمتی سرمایہ ہے اور بہت قیمتی سرمایہ ہے ایک تو زندگی کیمتی ہے پھر ہمارا بدن کیمتی ہے پھر ہمارے بدن کے آزا کیمتی ہے زندگی اس لیے کیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑا سا وقت دیکھ کر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ابھی جب آپ تعلیم سن رہے تھے فضائلِ قرآن میں تو اس میں صحائفِ موسیٰ کے سلسلے میں ذکر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحائف میں کیا تھا یہ صحائف توراج سے پہلے آپ کو دیئے گئے تھے دس صحیفِ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے تھے اور اس میں احکام نہیں تھے اس میں عبرت کی باتیں تھیں اس میں تربیت کی باتیں تھیں تو حضرتِ عبو ذر گفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زحاد صحابہ میں سے صوفیہ صحابہ میں سے آپ کے اوپر تصوف کا غلبہ بہت زیادہ تھا اور اسی لئے آپ کی جتنی روایات ہیں اس کا تعلق بھی تصوف اور انسان کی زندگی اور معباد الموت کی باتوں سے جتنی روایات ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایمان کا واقعہ بہت عجیب و غریب ان کو پتا چلا کہ مکہ میں کوئی آدمی ہیں جس کا نام محمد ہیں اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں تو اپنے بھائی کو تحقیق کے لئے بھیجا بھائی نے آ کر ریپورٹ دی لیکن حضرت کو تسلی نہ ہوئی تو خود ایک تھیلہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تھیلہ لیا اس میں کچھ کھجورے تھی اور میں غفار قبیلہ تھا وہاں سے مکہ آیا مطاف قعبہ میں میں نے قیام کیا یہ مطاف قعبہ اس شان سے نہیں تھا جو ابھی ہے کہیں آپ خیال کریں گے کہ اس شان سے ہوگا ہمارے حضرت شیف معذر کریہ صلی اللہ علیہ قطب الاقتعب علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ کنکروں میں تو میں نے بھی تواف کیا ہے آپ فرمایا ایسے کنکر تھے جو پگ میں پاؤں میں چھوٹتے تھے تو ایک مقصوص قسم کے وہاں چپل رکھے جاتے تھے ان چپلوں کو پہن کر کے پھر تواف کرنا ہوتا تھا وہ اس شان کا نہیں تھا جب حضرت شیف تو ابھی انتقال ہوا تیراسی میں اور حضرت شیف اپنا واقعہ جب بیان کر رہے ہیں تو اس وقت تو مطاف قعبہ وہ پتریلی زمین ہوگی وہ چاروں طرف پہار اور کیسا مطاف قعبہ اور مسجد حرام جو ہیں وہ اصلا قعبت اللہ کو کہتے یہ نہیں جو چاروں طرف ہے وہ مسجد حرام نہیں ہے اصل مسجد حرام قعبت اللہ سبحان اللذی اسراب عبدہ لیلم من المسجد الحرام اس وقت قعبہ تھا یہ مسجد نہیں تھی سبحان لوگ اس مسجد کو مسجد حرام کہتے ہیں نہیں یہ مسجد ہے جو چاروں طرف ہے وہ مسجد ہے اصل مسجد حرام قعبت اللہ اور یہ مسجد حرام وہ قعبت اللہ ہے اور اس کے چاروں طرف تواف کی جگہ تھی اور تواف کی جگہ سے متصل لوگوں کے مکانات تھے بالکل ساتھ لگے ہوئے تھے سب کے مکانات یہ مسجد وزد کچھ نہیں تھی چاروں طرف کی جو ہے گور راؤنڈ باؤنٹری یہ نہیں تھی سب مکانات تھے اور سب سے پہلے دیوار بنائی ان مکانات اور مطاف کے بیچ میں حضرت عمر رضی اللہ اے دیوار بیچ میں خری کی تھوڑی سے اس نے کہ یہ مکانات آگے بڑھتے جا رہے تھے جس کی وجہ سے مطاف کا حصہ کم پڑھتا جا رہا تھے اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں مطاف کو کشادہ کرنے کا وقت آیا چونکہ اب اسلام بہت دور تک فیل گیا تھا اور لوگ عجم سے بھی اب حج کرنے کے لئے آ رہے تھے تو اب مطاف کو وسیع کرنا تھا تو حضرت نے ان مکان والوں سے کہا کہ اپنے مکان کے پیسے لے لو اور مکان کھالی کرو ہمیں اس مطاف کو وسیع کرنا ہے تو لوگوں نے انکار کیا تو حضرت عثمان نے باوجودے کہ حضرت بہت نرم تھے لیکن اس مسئلے میں سختی کی دین کے مسائل میں صدیق اکبر سے بھی سختی ثابت ہے باوجودے کے انتہائی نرم تھے لیکن دینی مسائل میں سختی حضرت عثمان نے فرمایا اگر تم پیسے نہیں لوگے میں تمہارے مکان کے دروازے پر رکھ دوں گا پیسے تمہیں جبرن لینے ہوں گے اور ہم جبرن مکان گرا دیں گے اب کوئی اس سے استعلال نہ کریں کہ جبرن مکان گرانا مزد بنانے کے خاطر جائز ہے وہاں کا مسئلہ اور تھا اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو مکانات بنے تھے یہ زمین قابط اللہ کی زمین ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت حضرت حاضرہ رضی اللہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں آئی حضرت عبراہی میرے سلام نے وہاں چھوڑا اور پانی نکلا تو اس پانی کو نکلنے کے بعد پانی کو روک دیا گیا حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امی اگر پانی کو نہ روکتی حضرت حاضرہ اگر پانی کو نہ روکتی تو یہ پانی پوری دنیا میں بہ جاتا پوری دنیا میں فیل جاتا لیکن عجیب و غریب حکمت ہے کہ حضرت حاضرہ نے اس لئے روکا اللہ کی مسلحت کو قول سمجھ سکتا ہے فرمایا اگر پوری دنیا میں فیل جاتا تو مقام اور محترم اور احترام وہ نہ رہتا جو زمزم کا ہے اس لئے وہی مقصوص کر دیا گیا اس لئے تاکہ اس کا مقام باقی رہے تو جب یہ کعبت اللہ بنا جب کعبت اللہ بنا تو یہ ساری زمین کعبہ کی تھی پوری زمین کعبہ کی تھی وہاں کوئی آبادی نہیں تھا وہ تو جرہوں والوں نے پانی دیکھا اور اس کی وجہ سے حضرت حاضرہ سے پوچھا کہ ہم یہاں رہ سکتے ہیں ایک قبیلہ تھا جرہوں تو فرمایا رہ سکتے ہو لیکن پانی پر قبضہ ہمارا ہوگا تمہارا نہیں اس لئے کہ پانی ہمارا ہے ہم دیں گے ہم چاہیں گے پانی دیں گے امام بخاری نے اس سے استلال فرمایا کہ اگر اپنے احاتے میں پانی ہو تو آپ اپنے پانی کو آپ کے قبضے میں رکھ سکتے ہیں یہ آپ کا اپنا پانی ہے بہرحال یہ یہ مکانات جو ہیں یہ زمین کعبت اللہ کی ہے یہ بعد میں آکر آباد ہوئے تھے جب بعد میں آکر آباد ہوئے تو قابعہ کو جب زمین کی ضرورت پڑی تو مکان تمہارا ہے زمین تو قابعہ کی ہے اس لئے مکان کے پیسے دے دیئے کہ جاؤ یہاں یہ ہیں بنیاد اصل اچھا یہ تو بات سے بات چل پڑی تو چلو یہ بھی ایک بات آگئے دوسری طرف مسجد نبوی میں دور عمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ایک مسئلہ پیش آ گیا اور وہ یہ کہ حضرت عمر نے آپ کو معلوم ہے کہ سمت قابعہ میں تھوڑا سا اضافہ کیا تھا آگے کی طرف دو صفوں کا اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا وہاں بیچ میں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا پرنالہ جو بارش کا پانی بہتا ہے وہ اس طرح آ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ آگے مسجد برانے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا تھا وہ رقاوت بن رہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اس کو توڑ دے تھوڑا سا تاکہ مسجد کی توسیح ہو جائے تو حضرت عباس نے فرمایا نا میں نہیں توڑوں گا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں توڑوں گے میں جبرن توڑ دوں گا وہ توڑ دیا جبرن توڑ دیا اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے شریعت کے خلاف کیا ہے عید عمر کہتے ہیں کہ میں نے مسجد کے لے کیا ہے تو عمر تو خود خلیفة المسلمین ہے لیکن فرمایا فیصل آپ نہیں اس لئے کہ آپ جو ہیں مقابل بن چکے ہیں اس لئے فیصل کوئی تیسرا ہونا چاہیے وہاں تو یہی مسائل تھے وہاں تو دین ہی دین تھا وہاں نفس تھا ہی نہیں وہاں حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ میں امیر المؤمنین میں خلیفة المسلمین اور کوئی تیسرا کا ہو سکتا وہاں تو حالات یہ تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے شکایت لے کون سے شکایت کچھ پیسو کی نہیں تھی کہ میرے پیسے لے لیے میرے زمین لے لیے یہ نہیں کیا شکایت لے کر پہنچے میں نے عثمان کو سلام کیا میرے سلام کا جواب نہیں دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں دین کی اہمیت کیسے تھی وہ سلام کی شکایت لے پہنچے کہ میں نے عثمان کو سلام کیا میرے سلام کا جواب نہیں دیا تو حضرت عبو بکر نے فرمایا عثمان صحیح کہہ رہی ہے فرما حضرت مجھے نہیں معلوم واللہ قسم کھا رہے مجھے نہیں معلوم عمر کہتے ہیں واللہ میں نے سلام کیا اب دونوں قسم کھا رہے تو پھر عثمان نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی وفاد کی بنیاد پر میرے قلب میں بیچینی ایسی تھی کہ مجھے علم نہیں ہوا میں نے ان کا سلام نہیں سنا تو فرما آپ صحیح کہہ رہا ہوں کہ وہ سلام کا استغاثہ لے کر پہنچے اسی لیے علامات قیامت میں سے ہیں کہ پہچاننے والوں کو سلام کریں گے نہ پہچاننے والوں کو سلام نہیں کریں آج یہ یہ حال ہے پہچاننے والوں کو سلام کرتے ہیں جس کو پہچانتے ہیں ان کو سلام نہیں کریں تو اب تیسرا فیصل چاہیے کوئی تو کس کو فیصل بنایا تو حضرت عبی ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ کو فیصل بنایا حضرت عباس نے اور عمر نے تو حضرت عبی ابن قعب نے حدیث سنایا اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ سلم نے کہ کسی دینی مسئلے کے خاطر جبرن کسی کے مال کو حرب نہیں لیا جا سکتا نہ زمین نہ کوئی اور چیز اللہ برزا مگر اس کی رضا مندی حدیث سنائی جب حدیث عمر کے سامنے آگئی تو یہاں مسئلہ یہ تھا کہ یہ پرنالہ عباس کی ملکیت تھی زمین بھی عباس کی ملکیت ہے اور ان کی ملکیت میں بنا ہوا ہے تو ان کی رضا مندی ضروری ہے مکہ میں وہ زمین نہیں تھی لوگوں کی وہ تو قابط اللہ کی نے کیا فرمایا کہ میں تیرا ہوتا ہوں عباس میرے اوپر کھرے ہو جاؤ اور اپنا پرنالہ لگا لگا اس لئے کہ میں نے اپنے نبی کے کلام کے خلاف کیا تو یہ حال اللہ ان باتوں کی ہمیں صحیح سمجھ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم کہنے سننے کے رہ گئے مجھے کہنے پر لذتیں آ رہی ہے آپ کو سننے سے لذت آ رہی ہے بس ان لذتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہمارے پاس عمل کی زندگی سے ہم خالی ہیں تو خیر میں تو بات اس پر سے چلی تھی کہ حضرت تورات جو ہے موسیٰ علیہ سلام کو ملنے سے پہلے دس صحائف ملے تھی دس رسالے صحائف رسالے اس میں کیا تھا تو ابو ذر گفاری کی روایت جو ہیں وہ میں نے کہہ رہا تھا کہ ابو ذر گفاری زہاد صحابہ میں سے تو وہ آئے مکہ میں اور مطاف قابہ میں قیام کیا نہ کسی کو پوچھ رہے نہ کوئی ان سے پوچھ رہے شام ہوئی تو آلی گھر کھانے لے گئے لیکن آلی نے بھی نہیں پوچھا انہوں نے بھی نہیں پوچھا کون ہیں آپ کچھ ہیں تو مہمان ہے کھلا گیا پھر مطاف قابہ میں سو گئے دوسرے دن پھر یہ واقعہ آلی لے گئے پھر آگے سو گئے تیسرے دن جب کھانے لے گئے آلی پہنچا دیا جو حضرت کی مجلس اور عبادت کھانا تھا وہاں جاتے ہی کوئی سوال نہیں فرمایا ابو ذر نے فرمایا بخاری شریف کے روایت میں یہ چہرہ جھو تھا نہیں ہو سکتا یہ کہہ کر ایمان لے آئے تو ابو ذر نے حضور پاک صاحب سے سوال فرمایا کہ ان صحائعیت میں کیا تھا حضرت موسی وہ بھی آپ نے سنا کہ اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالی یوں فرماتے ہیں کہ تعجب ہیں ان لوگوں پر جن کو موت کا یقین ہے پھر بھی مست رہتے ہیں اور تعجب ہیں ان لوگوں پر جن کو موت کا یقین ہے پھر بھی کھل کھلا کر ہستے رہتے تلالے نے مثال دی کہ ایک انسان کو یہ کہ دیا گیا ہو کہ تیری فانسی ہونے والی ہے تو اب بتائیے اس کے دن کیسے گزریں گے وہ ہسے گا وہ مست رہے گا حضرت نے یہ مثال دیکھ کر اشارہ فرمائے اس بات کی طرف کہ اللہ نے بھی ہمیں موت کی گھنٹی بجا دی ہے پھر بھی ہمیں عبرت نہیں اور ہماری زندگی ایسی ہم گزار رہے ہیں اسکر ذکر حازم اللذات یعنی الموت لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یا کیا کرو اور وہ ہے موت اور اس کے لئے قبرستان جایا کرو قبرستان جانے سے ہمیں آخرت کی یادیں اور فکر تازہ ہو جاتی اور جاؤ تو عبرت کی نظر سے جاؤ تو علم تو ہے سنو ایک لفظ علم تو ہے استہزار علم نہیں علم تو ہے سب کو موت کا علم ہے خیث ما کنتم جہا بھی تم رہو اللہ مع کم اللہ تمہارے ساتھ ہے جانتے ہے نا ہر ایک جانتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ لیکن جب کوئی کام کرتے ہیں تو استہزار نہیں رہتا کہ اللہ ساتھ ہے جب موبائل دیکھ رہے ہیں گناہ کا کام کر رہے ہیں استہزار نہیں ہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے علم تو ہے تو عبرت کی نظر سے ہم قبرستان جایا کریں تو بہرحال صحائف کے اندر یہ عبرت کی باتیں لکھی تھی اللہ کرے کہ ہم اپنی آخرت اور آقبت کی فکر کریں تو ہمارا سبق یہ چل رہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو زبانی گناہوں سے بھی بچائیں اور زبان جو ہیں وہ ایک فہرست ہے سب سے زیادہ گناہ زبان کے ہوتے سب سے زیادہ گناہ زبان سے گناہ تو ہوتا ہے گالی گلوز گندی باتیں بولنا علماء نے لکھا ہے کہ جب تم گالی بولتے ہو تو دو گناہ ہوتے ایک تو گندگی بولنے کا اور دوسرا الزام رکھنے کا اس لئے کہ گالی میں ماں کا نام بہن کا نام فلا نام جو بولتے ہیں نا ظاہر سی بات ہے اس کی بہن ایسی نہیں ہے اس کی ماں ایسی نہیں ہے اور تم نے اس طرح کے کلمات بولے تو یہ الزام بھی رکھا اور فرمایا الزام اتنا سخت گناہ ہے کہ جب انسان بولتا ہے تو اللہ کارش ہلتا ہے تو دو گناہ ہیں گالی بولنے میں ایک تو گند بات بولنے اور دوسرا الزام اس لئے گالی نہ بولیں مسلمان کو گالی دینا فس کہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے بخاری شریف کی روایت فس کا معنی اللہ کی اطاعت سے نکل گیا اطاعت سے نکل گیا اللہ کی اطاعت دنیا میں ہمارے والد ہم کو یوں کہہ دیں کہ تم میری اطاعت سے نکل گیا اب میرے گھر سے نکل جا تو ہمارا مو چھوتا ہو جاتا ہے اللہ بھی کہتا ہے جب تم گالی بولتے ہو میری اطاعت سے نکل گئے اور جو اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نکل جات ہے اس لئے اپنی زبان کو گالی سے بچائیں گالی گلوز نہ کریں گنڈی باتیں نہ بولیں نمبر دو ہماری زبان سے گناہ لعنت کا ہوتا ہے ہم لعنت کے کلمات بولتے ہیں لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دور پہنچتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے کسی کو دور کروں اس لئے عمومی لعنت جائز ہے خصوصی نہیں عمومی لعنت کا مطلب لعنت اللہ علی الظالمین جیسے قرآن کہتا ہے جتنے ظالم ہیں اس پر لعنت لعنت اللہ علی کافرین یہ تو جائز ہے لیکن لعنت اللہ علی زید علی بکر یہ نہیں اس لئے کہ جس زید اور بکر کو میں لعنت بھیج رہا ہوں اس کا مقام اللہ کے وہاں کیا ہے مجھے نہیں مال تو مجھے اضائیت نہیں ہوگی کہ میں نام لے کر گئی بدر کے باب میں لکھا ہے کہ بعض صحابہ نے جو بدر میں کفار مارے گئے اور کوئے میں ڈالے گئے تو بعض صحابہ نے ان کو برا بھلا اور جو ہیں گالی گلوس کے گندے کلمات کے حضرت نے فرمایا اس طرح نہ کہو ان کو اس لئے کہ وہ تو چلے گئے ان کو کچھ پتا نہیں ہے لیکن ان کے زندہ رشتے داروں کو تقلیف ہوگی تو تم کسی زندہ کو تقلیف پہنچانے والے ہوگی حالانکہ وہ دشمن تھے کفار تھے اس کے باوجود زبان سے تیسرا گناہ چگلی نمیمہ اس کی بات اس کو اس کی بات اس کو جو آج ایک عام فضہ بنی ہوگی یہاں سے بات لی اس کو کہی اس کی بات اس کو کہی اور مقصود آپس میں لرائی پیدا ہو جائیں جدائی ہو جائیں دور ہو جائیں بھائی بھائی میں جدائی کراتے ہیں باپ بیتے میں جدائی کراتے ہیں دوست دوست میں جدائی کراتے ہیں تفریق کرا دیتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبر کے اوپر سے گزر ہوا آپ نے فرمایا ان دونوں کو ازاد ہو رہا ہے اور فرمایا ایک اس میں سے پشاب کے کتروں سے بچتا نہیں تھا معلوم ہوتا ہے تحارت میں بہت احتیاط رکھنا چاہیے بہت احتیاط رکھنا چاہیے جلی سے استنجا جاؤ تاکہ خطرات نہ رہی اور نمبر دو چگل کھوری کرتا تھا دوسرا نمیمہ اس کی بات اس کو جہاں یہ روایت مسلم شریف میں آئی امام نووی نے حجت الاسلام امام غزالی کا قول نقل کیا اور فرمایا کہ جب کوئی کسی کی چگلی ہمارے پانس لے کر آئے اس کی بات لے کر تو چھے باتیں سامنے رکھیں امام نووی نقل کر رہے امام غزالی کی اس بات کو پہلی بات یہ ہے کہ اس کی بات پر یقین نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نمیمہ کر رہا ہے چگلی اور چگلی کرنا گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ کرنے والا فاسق ہے اس لئے فاسق بات پر اعتماد نہ کریں اس کی بات نہ مانیں نمبر دو اگر آپ اس کو روک سکتے ہیں تو روک دیں نمبر تین فرمایا کہ اس کے کہنے کی وجہ سے جس کے متعلق کہا جا رہا ہے بجزن نہ ہو جانا ورنہ اور بجزن نہیں کا گناہ ہوگا نمبر چار فرمایا کہ ہو سکے تو اس کو نصیحت کرو کہ بھئی اس طرح کا کام نہ کیا کرو یہ بہت بری بات ہے یہ چار اور دو باتیں کچھ اور ہیں تو چھے باتیں حضرت امام نوری نے لکھا ہیں کہ حجت اسلام امام جزالی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بات لے کر آئیں تو یہ عداب ہے اس کے تو نمیمہ بدترین چیز ہے جو زبان سے ہوتی مجھے اور آپ کو کیا ملے گا کسی کے درمیان جدائی کرا کر دو دوست تر چھے خاصے مل کر پاتنر سی زندگی گزار رہے اپنا کاروبار کر رہے مجھے کیا ملے گا میں ان کو جدا کر دو کیا مجھے کچھ مل جائے گا کیوں میں اس طرح کے کام کروں جس کی وجہ سے امت میں اختلاف پیدا ہو جائے تفریق پیدا ہو جائے میرے بھائیوں امت میں جور پیدا کرو تور پیدا اور غیروں نے ہمارے توتنے کے بہت فائدے اتھا لیے وہ دیکھ رہے کہ یہ توتے ہوئے اسی لیے کبھی اس کو مخبر بناتے ہیں کبھی اس کو مخبر بناتے ہیں اور ہمارا مسلمان پاس سو روپے بلکہ پاس سو روپے تو میں نے بہت کہہ دی پولیس تھانے میں جا کر ایک چائی پلائی جاتی ہے ایک چائی پر مخبر بن جاتا اور نمیمہ اور چگلی بلاوجہ کی باتیں لوگوں کی پہنچاتے ہیں یہ بدترین گناہ ہے جس کی وجہ سے جو ہیں قبر میں عذاب ہوگا بہت سخت گناہ ہے اس کی وجہ سے عذاب ہوگا اور اس کے بعد زبان سے ہونے والا گناہ تمس خور ہے مزاق کسی کو حقیر سمجھ رہا ہے اس کی مزاق رہا ہے قرآن کریم میں جب جب اللہ نے مسائل بیان فرمائے مرد کو خطاب کیا عورتوں کو زمنا لے لیا عورتوں کو علاہ ہدا نہیں بس مردوں کو کہا عورتیں آگے اس پہ لیکن دو جگہ وہ ہیں جہاں اللہ نے عورتوں کو علاہ ہدا کیا اور عورتوں کو بھی خطاب پہلے مردوں کو کہا لَا يَسْخَرْ قَوْمُ مِنْ قَوْمٍ عَسَا أَنْ يَقُونُ خَيْغًا مِّنْهُم آگے عورتوں کو کہا وَلَا نِسَام مِنْ نِسَائِ عَسَا أَنْ يَقُنَّ خَيْغًا مِّنْهُم یہاں عورتوں کہ تم کسی کو حقیر سمجھ کر مذاق نہ اُراؤ جو آج ماحول بنا ہوا ہے تمسکر مذاق اُرانا اشاروں سے مذاق ادھر میں بات کر رہا ہوں جی جی اور ادھر دوستوں سے یوں کر دیتا یہ مذاق ہے جو ہم اپنے ساتھی سے کر رہے ہیں آپ اس کو معمولی نہ سمجھے اگر میرے اس آنک کے بند کر کے اس کی مذاق کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن وہ رب دیکھ رہا ہے ہاں مذاہ جائز ہے مذاہ کا معنی بات کی حقیقت ہے ذرا سے دل لگی ہو اس میں کسی کی حکارت نہیں ذرا ہسنے کی بات تحقیر نہیں کسی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمسکر ثابت نہیں مذاہ ثابت حضرت دل لگی فرماتے تھے بات سچی ہوتی تھی اور جرہ اس میں ہسنے کا جرہ ہوتا تھا مثلا ایک عورت آئی اور اس نے آکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں یہ حضرت نے فرما کوئی بری جنت برہاپے کے ساتھ نہیں جائے اللہ جوان بنا کر بھیجے گا تو حضرت نے دل لگی فرما ایک ذہابی آئے فرما یا ارسول اللہ مجھے اونتنی کی ضرورت ہے حضرت نے فرما تمہیں بچہ دوں گا اونتنی اونتنی کا بچہ دوں گا اب وہ مانگ رہے اونتنی وہ کہہ رہی کہ اونتنی کا بچہ فرما حضرت سواری کے لئے بچہ کس کام کا مجھے تو اونتنی چاہیے حضرت نے فرما وہ اونتنی کتنی ہی بری کیوں نہ ہو اس کی ماں کا تو بچہ ہی ہوگا حضرت نے مزح فرما ہے وہ براہ ہی بری اونتنی ہے چھوٹی نہیں لیکن حضرت نے انداز تھوڑا سا بدل دیا کہ میں تجھے بچہ ہوں بھئی آپ پچاس سال کے ہو گئے پچاس پچپن سان سال کے ہم ہو گئے لیکن ہے تو اپنی ماں کے بچے ہی اپنے باپ کے بچے ہی تو ہیں تو مزا جائز تمسکر جائز لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ اور مسلم شریف کی روایت ہے کبھی تم کسی کی حکارت کرتے ہو تو اللہ یوں کہتا ہے میں اس کو توبہ کی توفیق دوں گا اور تجھے تیرے تکبر گرور اور تیرے تمسکر کی بنیاد پر تجھے جہنم میں بھیجوں گا جلدہ ثانی مسلم شریف میں روایت ہے اور دوسرا کہاں عورت کو علاہدہ خطاب کیا فرمایا جہاں نگاہوں کو نیچی رکھنے کا مسئلہ ہے مردوں کو علاہدہ خطاب عورتوں کو علاہدہ خطاب اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ساری برائیاں جو زنا تک پہنچانے والی یہ انسان کی آنکھیں اس لئے مرد کو مستقل کا اور عورتوں کو بے علاہدہ بیان کیا زبان سے ایک بہت بڑا گناہ گیبت کا ہوتا ہے بدکلین گناہ گیبت کا معنی ہوتا ہے کسی میں کوئی عیب موجود ہے ہے اس میں اور میں اس کے پیٹ پیچھے اس کے پستک پیچھے اس بات کو بیان کروں اور اس کو وہ سنے تو اس کو تکلیف ہوں اس کو گیبت کا آجاتا ہے وہ بات موجود ہے آپ کو اصلاحی کرنا ہے اس بات کی تو آپ ان سے کھلوک میں جا کر براہ راز پلنے کہ یہ بات ہے آپ کی اندر آپ اپنے اصلاح اور وہ بھی اصلاح کا حق اس کو ہوگا جو مصلح ہو ہر ایک کو نہیں اور مصلح ہونے کے لیے امام ازالی نے لکھا ہے کہ خیرخواہ ہونا ضروری ہے بہت بڑی کیر لگائی جو مصلح ہو وہ خیرخواہ ہو اگر خیرخواہ نہیں ہے تو اس کا معنی میں جو کہنے گیا ہوں وہ خیرخواہی میں نہیں بلکہ غرور اور تقبر میں گیا ہوں تو مصلح آدمی کہیں اور وہ خیرخواہ بھی ہو اور اگر اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ چیز اس میں نہیں ہے اور میں نے کہی وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نالائک ہے یا یہ فلح ہے اور وہ نہیں ہے اس میں تو حضرت نے فرمایا پھر تو بہتان ہے اور بہتان یہ گیبت سے بھی بہتر ہے بعض روایتوں میں ہیں الگیبت و اشد من الزنا گیبت کا گناہ زنا سے بھی بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا یہ لازم فیل ہے اور گیبت ایک متعدی دوسروں تک چلنے والا فیل ہے تو گیبت زنا سے بھی بہتر ہے الگیبت و اشد من القتل قتل سے بھی بہتر ہے بہت بہترین چیزیں گیبت سے اپنے آپ کو بچائیں اپنی زبان کو قابو میں رکھیں ہمارے حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی دامبرکاتہم العالیہ ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہمیشہ وہ بولو جس کو تم قیامت میں ثابت کر سکتا اللہ پوچھے گا ہم کو جو بول رہے ہیں وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے ریکوڈ ہے ہمارا سارا ریکوڈ ہے یہ میں بول رہا ہوں ابھی اللہ کے وہاں ریکوڈ ہو رہا ہے یہ بیتے ہوئے ہیں ہر انسان کے دونوں طرف میں بیتے ہوئے ہیں وہ ریکوڈ کر رہے ہیں دنیا کی فائل کمپیوتر سے آپ اُرا سکتے ہیں اللہ کے وہاں کوئی فائل نہیں اُرسکتے ہیں سب محفوظ ہے وہاں اس لیے ہم وہ بولیں جو اللہ کے وہاں ثابت کر سکے ہیں اور اللہ کے وہاں ثابت کرنا بہت مشکل ہے اس لیے کہ دنیا کے جز وہ ہماری طرح ہے لیکن اس کا ایک روڈ ہے وہ جز ہے وہ ایک شان سے آتا ہے جب وہ آتا ہے کورٹ میں تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا استقبال کرتے ہیں سلام کرتے ہیں جب تک وہ بیٹھ نہ جائیں آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں اس کا ایک روڈ ہے اور اس جز کے سامنے بولنے سے جب ہشکی چاہت ہوتی ہے تو مالکِ دلزلال کے سامنے کیا ہوگا پھر دنیا میں اس جز کے سامنے ہمارا لوئر خرا ہوتا ہے وہ ہمارا لوئر ہماری طرف سے باتیں رجوع کرتا ہے پیش کرتا ہے لیکن قیامت کے دن ہمارا قواہ جو ہے وہ خود ہماری بودی ہوگی اگر میں نے جھوٹ بولا تو اللہ اس زبان کو کہے گا بس کر دے بولنا بس اس کا تو حکم ہوگا نا بولنے کی صلاحیت ختم گم گئے ہم اب میرا ہاتھ کہے گا کہ ہاں اس نے کیا تھا اب میرا پاں کہے گا کہ اس نے کیا تھا تو دنیا میں چھپا سکتے ہیں اللہ کے وہاں نہیں چھپا سکتے ہیں پھر وہ قہر و غزب کا اس کا وہ حال ہوگا کہ جہاں انبیاء نہیں بول پائیں گے جہاں انبیاء نہیں بول سکتے ہیں وہاں ہم کو بولنا ہے اس لیے اپنے آپ کو گیبر سے بچائیں یہ سارے گناہ کا تعلق جو میں نے گنوائے ان سارے گناہوں کا تعلق زبان سے اور زبان کیچے کی طرح چلتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو یہ باتیں زندگی میں لانے کی عمل کی اپنے آپ کو عمل پہ لاؤ اور اپنی زبان کو بچا کر کے رکھو منسمہ کا نجا چک رہو کے نجات ملے گی شیخ سعید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نغفتا ندارت کسے باتو کار ولیکن چو گفتی دلیل اشبیا نغفتا ندارت کسے باتو کار تو نہیں بولا تو کوئی تجھے نہیں پوچھے گا ولیکن چو گفتی لیکن جب تو بولا دلیل اشبیا تو اب اس کی دلیل لا شیخ سعید یہ کہنا چاہتے ہیں خاموش رہو گے تو کوئی تم کو کچھ نہیں کہے گا نجات لیکن بولو گے تو ثابت کرنا پڑے گا اللہ مجھے اور آپ کو اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدی نشہدو ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوبو لیکن سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ perce인데요 دلیلJul موسیقی